سے جلد ان کے گھر پہنچا دیا جائے تمام لوگوں کو خانے کے لئے کچھ بھی میسر نہیں ہو رہا ہے حالکہ یہ لوگوں کو راحت دینے کے لئے سرکات اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش میں لگی ہے لیکن یہ تصویریں مہماری کو دعوت دینے والی ہیں کیونکہ ایک ہی جگہ پر سیکڑوں لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھئے دلی، گازے آباد، مطورہ، مراد آباد، بریلی، انوپور، ممبئی، دموہ، لکنو، فرید آباد، جائپور اور نویڈا کی یہ تصویریں ہیں اور ان سب تصویروں میں کومن باتیں یہ ہے کہ لوگ اب ان شہروں سے اپنے گھروں کی اور پلائن کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کئی ایسی تصویریں بھی سامنے آئیں جس میں ہزاروں لوگ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوئے دکھائے گئے اگر میں کل رات کی تصویر کی بات کروں تو دلی کے آنند ویہار پر قریب بیس ہزار سے زیادہ لوگ ایک ہی جگہ پر موجود تھے سوچئے کہ اگر ان میں سے کسی کو سنکرمن ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے یہ سنکرمن وہاں سے شروع ہوگا اور اس کے بعد وہ لوگ جس راستے سے ہوتے ہوئے اپنے گاؤں تک اپنے گھر تک جائیں گے ان راستوں میں کتنے لوگ ان سے ہو سکتا ہے ملیں راستے میں کہیں چائے پانی پیئیں کھانا کھائیں اس کے بعد وہ اپنے گھر پہنچیں گے تو اتنی لمبی دوری کو تائے کرتے ہوئے نہ جانے اس سنکرمن کہاں سے کہاں پہنچ سکے گا لگتار یہ اپیل پردار منتری کی اور سے کی جاتی رہی ہے لگتار انڈیا نیوز بھی لگتار آپ سے یہ اپیل کر رہا ہے کہ بھیڑ کو بالکل بھی کٹھا نہ ہونے دیں کوشش یہ کریں کہ اکیلے رہیں گھر پر رہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی لوگ جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجبور ہیں اپنی مجبوری کی بات بتا کر وہ لوگ اپنے گھروں کے لئے نکل پڑے ہیں ان میں ایک دو دس بیس نہیں بلکہ ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ شامل ہیں تو ایسے میں سوال یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی سنکرمن ہوا کرونا کا تو آپ سوچئے کہ کتنی بڑی تباہی ہو سکتی ہے وہ کرونا وائرس جو کہ ابھی تک کمیونٹی میں سپریڈ نہیں ہوا ہے کمیونٹی میں نہیں پھیلا ہے سامودائی گروپ سے نہیں پھیلا ہے وہ سوچئے کہ اگر ان لوگوں کے ذریعے گاؤں تک پہنچ گیا تو پھر کتنی بڑی مصیبت آ سکتی ہے کتنی جان لیوہ یہ غلطی ہو سکتی ہے مصیبت یہ ہے کہ جو لوگ ابھی گھبرا کر گھروں کو لوٹ رہے ہیں ان کی ذرا سی لاپرواہی پورے دیش کے لیے جی ہاں پورے دیش کے لیے خطرہ بن سکتی ہے ایسی ہی لاپرواہی کی بڑی قیمت اٹلی اور سپین جیسے ملک چکا چکے ہیں اور چکا رہے ہیں موسیقی 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 بچوں اور مہلاؤں کے ساتھ بھوکے پیاسے لوگ پیدل ہی کئی سو کلومیٹر کی یاترہ پر نکل پڑے بس اڈے پر انسانوں کا سیلاف سا گیا دور دور رہنے کی پرارتھنا، نصیحتیں، آدیش سب ہوا ہو گئے اچانک لگا کہ بہت بڑی چوک ہو گئے بہت بڑی لاپروہی ہو گئے ایسی ہی ایک لاپروہی نے سپین کو تباہ کر دیا ایسی ہی ایک لاپروہی نے اٹلی کو برباد کر دیا ایک لاپروہی دلی کو بیمار بنا رہی ہے ایک لاپروہی سے پنجاب میں کورونا پھیلا پھر کو رکو، نہیں تو ایک لاپروہی زندگی لے لے گا موسیقا اگر میں بات کروں تو بھارت میں 987 سنکرمت مریض اب تک پائے گئے ہیں جن میں سے پرچیس کی موت ہو گئی ہے اور 87 مریض ٹھیک بھی ہو گئے ہیں حالکہ یہ آقڑے اب بڑھ گئے ہیں امریکہ میں اگر میں بات کروں تو 123,781 لوگ سنکرمت پائے گئے ہیں جبکہ 2,239 لوگوں کی موت ہو چکی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ 3,239 لوگ اس وائرس سے لڑکا ٹھیک بھی ہو گئے ہیں اٹلی میں 92,472 مریض پوزیٹیو اب تک پائے جا چکے ہیں اور 10,023 لوگ اٹلی میں مارے گئے ہیں جبکہ 12,384 لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں سپین میں یہ آنکڑا بھی کافی بڑا ہے سپین میں 78,797 لوگ کورونا سے سنکرمت ہیں جن میں 6,528 لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ 14,709 لوگ اس وائرس سے لڑکا ٹھیک ہو چکے ہیں جرمنی میں 58,247 لوگوں کو کورونا ہو چکا ہے جس سے 455 موتیں اب تک ہوئی ہیں جبکہ 8,481 لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں اگر میں ایران کی بات کروں تو ایران میں 38,309 مریض کورونا سے سنکرمت پائے گئے ہیں جن میں سے 2,640 کی موت ہو چکی ہے اور 12,391 اب ٹھیک ہو چکے ہیں فرانس میں 37,575 لوگ کورونا سے سنکرمت ہیں جن میں سے 2,314 کی موت ہو چکی ہے اور 57 سو لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں بریٹن میں اب تک کل 19,522 مریض کورونا سے سنکرمت پائے گئے ہیں جن میں سے 12,28 کی موت ہو چکی ہے جبکہ 135 مریض ٹھیک ہوئے ہیں اگر پوری دنیا کے اس آنکھلے کو جھوڑ لیا جائے تو اب تک 6,83,525 ماملے کرونا کے سامنے آ چکے ہیں جبکہ اب تک 32,149 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور 1,44,396 لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں اب اپنے گھروں میں پورا یورپ اس وقت کرونا کی وجہ سے درہ ہوا ہے دہشت میں ہیں ایک ایک کر کے سارے یورپ میں لاشوں کی سنکھیاں بڑھتی جا رہی ہے اٹلی میں تواہی کی تصویروں نے دنیا کو دہلا کر رکھ دیا ہے ایسا ہی حال سپین کا بھی ہے برٹن میں بھی حالات کابو میں نہیں ہیں سوال یہ ہے کہ جب چین میں کرونا کہر بڑھ پا رہا تھا تو یورپی دیشوں نے اتنی لاپرواہی کیوں بڑھتی اس رپورٹ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آکر یورپ کیسے کرونا کے جوالہ مکلی پر جا بیٹھا ہے اٹلی کے ملان شہر سے آئی ان تصویروں کو دیکھ کر یہ حساس بلکل نہیں ہوتا کہ اس شہر کی پہچان سٹی آف رومینس کی طور پر تھی کیونکہ یہاں سڑکے سونی ہیں اور محول میں ایک بدحواسی جزب ہے ملان کے روم تک تابوتوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے اور بیبسی دیکھیں تابوتوں میں پڑے مردہ جسم کے آخری سفر کا ساتھ دینے والے ان کے اپنے بھی شریک نہیں ہو پا رہے کیونکہ کورونا کا خوف انسانی جسم بھی اس قدر گھر کر گیا ہے اٹلی میں موت کا آکڑا چین سے کہیں زیادہ ہو چکا ہے حالات ابھی بھی کابو میں نہیں ہے شہر کے شہر لوگ ڈاؤن ہے لیکن کورونا کے حرف پر پانے میں امادہ ہے حالات یہ ہیں کہ جو ڈاکٹر کورونا مریضوں کا علاج کر رہے ہیں وہ بھی کورونا کے شکار ہو رہے ہیں اٹلی میں کیاون ڈاکٹرنٹ کورونا سے اپنی جان کا با چکے سبھی کورونا مریضوں کا علاج کرتے بگ سنکرم ہی تھے اب سوچئے جب ڈاکٹر ہی سرکشت نہیں تو اٹلی میں کیا حالات ہوں گے اٹلی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں نو سو ستر لوگوں کی موت ہو چکی ہے اٹلی کی سرحت سے لگا فرانس بھی کورونا سے تڑپ رہا ہے سٹی آف لف پیریس میں کورونا کی وجہ سے لوگ گھروں میں قید ہو چکے ہیں لگاتار سنکرمیت لوگوں کا آکڑا بڑھتا جا رہا ہے یوروپ کے دیشوں کے آکڑے دیکھئے لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک اور شہر کی تصویر دکھا دیں جس سے آپ کو کورونا کی کہرکانری ہے اٹلی کی سرحت سے لگا فرانس بھی کورونا سے تڑپ رہا ہے سٹی آف لف پیریس میں کورونا کی وجہ سے لوگ گھروں میں قید ہو چکے ہیں لگاتار سنکرمیت لوگوں کا آکڑا بڑھتا جا رہا ہے یوروپ کے دیشوں کے آکڑے دیکھئے لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک اور شہر کی تصویر دکھا دیں جس سے آپ کو کورونا کی کہرکاندازہ ہو جائے گا یہ سپین ہے اس دیش کو کورونا نے نہیں بخشا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں سپین میں سات سو اٹھارہ لوگ مارے گئے اور لگاتار کورونا مریضوں کی سنکھیا میں اضافہ ہو رہا ہے ظاہر ہے آپ کو بھی یہ سوال پریشان کر رہا ہوگا کہ یوروپ کے تقریبا سبھی دیش تقنیق اور سبیدھا کے ماملے میں بھارت سے کافی آگے ہیں خاص طور سے بریٹین، اٹلی، آسٹریہ، برکسد دیشوں کی جماعت میں شامل ہونے کا دم بھڑکا ہے باوجود اس کے کورونا کو روکنے کے لیے کے ناکام چیوں ہو گئے اس طرح کا بشلیشن کریں اس سے پہلے یوروپ کے دیشوں میں کورونا کے کہر کے کچھ آکڑے دیکھیں جائیں اٹلی میں چھاسی ہزار چار سو انٹھان میں مریض پوزیٹیو اور نو ہزار ایک سو چوتیس لوگوں کی موت ہوئی ہیں اسپین میں چو سٹھ ہزار انسٹھ سنکرمیت ہیں اور چار ہزار نو سو چونتیس لوگ مارے گئے ہیں پرانس میں برتیس ہزار نو سو چونسٹھ مریض ہیں اور ایک ہزار نو سو پنچاندے لوگوں کی موت ہوئی ہیں وہیں بریٹین میں چودہ ہزار نو سو تیرالیس کیس ہیں جس میں سے سات سو ساٹھ لوگوں کی موت ہو چونی ہے جرمنی میں پچاس ہزار ایک سو اٹھتر مریض ہیں اور تین سو اٹھتیس لوگ مارے گئے ہیں تو وہیں سوڈزر لینڈ میں بارہ ہزار نو سو اٹھائیس مریض سامنے آئے ہیں جبکہ دو سو اکتیس لوگوں کی موت ہو گئی ہیں وہیں آسٹریہ میں سات ہزار چھہ سو ستاون مریض پوزیٹیو پائے گئے ہیں جبکہ اٹھاون لوگوں کی موت ہوئی ہے اگر پورے یوروپ کی بات کریں تو یوروپ میں قریب تین لاکھ سے زیادہ کرونا کے کیس آ چکے ہیں اور یوروپ کے دیشوں میں موت کا آکھڑا اٹھارہ ہزار کے پار جلا گیا ہے جبکہ پورے دنیا میں کرونا کے پانچ لاکھ سے زیادہ کیس سامنے آئے ہیں وہیں دنیا بھر میں کرونا کے موت کا آکھڑا ستائیس ہزار پار کر چکا ہے یوروپ کے دیشوں میں پوری دنیا کے سامنے آئے کل کرونا کے معاملے میں آدھے کیس ہیں جبکہ موت کا آکھڑا بھی کافی زیادہ ہے صاف ہے پورا یوروپ ایسے کرونا کال میں گھر چکا ہے جہاں موت تانڈو کر رہی ہے اب صرف دوہ اور دعا کا ہی سہارہ ہے باقی یوروپ کو کرونا نے دکاس کی رفتار میں کئی سال پیچھے پہنچا دیا ہے بیورو ریپورٹ انڈیا ریوز تو یوروپ کے دیشوں کا حال تو آپ نے دیکھ لیا اب آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آخر یوروپ اس حالت میں پہنچا کیسے جبکہ اس کے سامنے چین کی بربادی ایک بہت بڑا اداہرن تھی کرونا سے چین نے خود کو ایک لیول پر جا کر سمحل لیا لیکن یوروپ کے کئی دیش خود کو سمحل نہیں پائے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک وہ کرونا سے جوج رہے ہیں دراصل یوروپ کے کئی دیشوں نے کرونا کو بہت بہت ہلکے میں لے لیا ایک سامانی وائرس اس کو سمجھا اور لاپرواہی بڑھتی اور یہی لاپرواہی بھاری پڑ گئی آخر یوروپ سے کیا اور کہاں گلتی ہوئی اب اس ریپورٹ میں یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے زیادہ تر یوروپین دیشوں کے کورونا وائرس کے پرکوٹ چپیٹ میں آ جانے کا قارن ان دیشوں کا ڈھیلا اور ٹال مٹولی والا روئی آ رہا جسامبر 2019 پہ ان دیشوں کو اس وائرس کے بارے میں چین کو دیکھتا بھی یوروپ میں کچھ بھی ٹھیک نہیں کیا نہ تو سمجھ رہتے سیمائے سیل کی جا سکی نہ بڑی سنکھیا میں ٹیسٹ کیے گئے اور نہ ہی سنکرمڑ کے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رہا یوروپ کے کئی دیشوں نے نو مارچ کے بعد پیس لینے شروع کی لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کافی دیر سے لیا یوروپین دیشوں کی سب سے بڑی گلتی یہ کہی جا سکتی ہے کہ یوروپ میں کافی وقت اس بارے میں سوچا ہی نہیں گیا بلکہ اسے ایشیای وائرس سمجھ کر ہلکے میں لیتے رہے کافی وقت بعد سنکرمٹوں کی پہچان کر انہیں آئیسولیٹ کیا گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئیسولیشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پایا سنکرمٹ والے شروعاتی شخص کا پتہ بھی نہیں چل پایا کیونکہ اس سنکرمٹ کی چین کو پہچاننے کی کوشش نہیں نہیں ہو کیسی پہلا یوروپ میں سنکرمٹ اس بارے میں کوئی جانکاری ابھی تک نہیں مل پائی تھے جب پورا مہادیوب سنکرمٹ کی چپیٹ میں آ گیا تب جاج شروع کی گئی یہاں تک کی میڈیکل سٹاک کے پاس پریابت تیسٹنگ کی سبھدھا بھی نہیں تھی تب جاج کے دوران سنکرمیت ویقیوں کو کوئی ریٹائن کرنے کے بجائے تیسٹ ریپورٹ کا انتظار کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا کوئی ملا کر یوروپ کے دیشوں نے چین سے کچھ سبق نہیں لیا یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پورا یوروپ کورونا سے کرا رہا ہے بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز لوگ ڈاؤن کے دوران گھروں میں رہنے کی انڈیا نیوز کی مہم کا کئی بڑی ہستیوں نے سمرتن کیا ہے سنیے اندر نائنٹین کرکٹر یہ شخص بھی جائسوال کی اپی جسٹ ریپورٹ انڈیا نیوز کی مہم کا کچھ سکتا ہے جسٹ ریپورٹ انڈیا نیوز کی مہم کا کچھ سکتا ہے